اسلام علیکم کیسے ہیں میرے ویورز آج ہم عالمگیر انسٹیٹیوٹ آف انجینڈرین ٹیکنالوجی فیملی پارک آئے ہیں تو ابھی ہم یہاں پر پہنچے ہیں آپ کو یہ میں دروازہ دکھا رہی ہوں کہ اس کا مین گیٹ ہے ہم یہاں سے انٹرنس کریں گے اور ہمارے سارے بچے یہ اندھر آ چکے ہیں اور دیکھیں میں آپ کو سارا پارک دکھاؤں گی یہ پارک بہت اچھا ہے اور یہاں پر ہر چیز فری ہے کچھ بھی یہاں پیسو کا نہیں ہے صرف یہاں انٹرنس ہے وہ بھی دس روپے کی انٹرنس ہے اور بہت اچھا ہے یہ فیملی پارک ہے بہت ہی خوشن علاقے میں یہ بنا ہوا ہے بہت خوبصورت بنا ہوا ہے یہ اور یہ ٹرسٹڈ ہے یہ دیکھیں یہ سارے ٹوائز رکھے میں بچوں کے یہاں بچے آکے فل فن کرتے ہیں اور بہت ایزیلی ہر چیز اویلیبل ہو جاتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ انسٹیٹیوٹ ہے آلمگیر والوں کا جو کہ یہاں ہر چیز سکھائی جاتی ہے آئیٹی کورس ہے انگلیش لینگویج ہے کڑھائی سلائی سب کچھ یہاں ہوتا ہے آلمگیر ویلفل ٹرس انٹرنیشنل پہ ان کا یہ سیل نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ بیلنگ ہے یہ جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں لیکن ابھی یہ جو پارک ہے یہ کورنگی مہران ٹاؤن کی طرف ہے یہ پارک میں آپ کو اس کا ایڈرس بھی منشن کر دوں گی یہ بہت خوبصورت بنا ہے یہ دیکھیں ہمارے یہ بچے سارے کڑے میں ہیں یہاں پہ اور یہ لوگ فل فن کر رہے ہیں بچے ہمارے یہ پیچھے آپ کو ایک آبشار نظر آ رہا ہے بہت پیارا سا ہم دن کے ٹائم آئے تھے یہاں جیسے شام کا ٹائم تھا اثر کے ٹائم آئے ہیں ہم یہاں اور بچے یہاں پہ فل مزے کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو سوچا چلو تھوڑا سا باہر آوٹنگ کی طرف نکلتے ہیں تو ہمارے گھر کے نزدیک ہے یہ آرمگیر پارک تو ہم یہاں آ چکے ہیں یہ دیکھیں پارک کا پورا اندر کا کفی بڑا ایڈیا ہے جہاں پر یہ پارک بنا ہوا ہے یہاں جھولے بھی لگے ہوئے ہیں بچے ہر طرح کے جھولے بھی جھول سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سلائیڈ ہے اور تین چار قسم کی یہاں پہ سلائیڈ لگی ہوئی ہے بچے یہاں سلائیڈنگ لے رہے ہیں ہمارے اور خوب مزے کر رہے ہیں اچھا فیملی کے بغیر یہاں انٹرنس آلاؤ نہیں ہے آپ فیملی کے ساتھ ہی یہاں پر آ سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کا یہاں ٹکٹ نہیں ہے بہت اچھا پارک ہے اگر آپ کے گھر کے نزدیک یہ پارک لگتا ہے یہ مہران ٹاؤن جو انڈسٹرل ایریا کی طرف جا رہا ہے یہ روڈ بلوچ کالونی سے آتے ہوئے یہ وہاں بنا رہے ہیں پارک یہاں کافی پیچھے کی طرف آپ کوئی پنجریں نظر آ رہے ہیں یہاں پر یہ جانور بھی رکھے ہیں منگی رکھا تھا اور ہم نے کافی سارے جانور دیکھیں لیکن رات ہو گئی تھی تو ہم اس کے نزدیک نہیں گئے یہاں پیجن بھی ہے منگی ہے اور کافی سارے بطق بھی ہیں آپ کو بطق بھی دکھائیں گے کافی سارے جانور انہوں نے یہاں رکھے ہیں شیطر مغ بھی تھا چھوٹا سا یہاں یہ دیکھیں یہ بچے یہاں ساری گاڑیوں پر بیٹھے ہیں اور بچوں کو بہت مزا آ رہے ہیں ہر ایک گاڑی ہر ایک بچے کے پاس یہاں موجود ہے یہاں پر یہ بھی فری ہے کچھ بھی ٹکٹ نہیں ہے ان چیزوں کا آپ کو یہ بھی گاڑی بچے کے لیے اپنے لے سکتے ہیں بچہ کھیل سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ یہاں سیکیورٹی بھی بہت اچھی ہے یہاں بچہ آپ کا گھوم نہیں ہو سکتا اور آپ کے پاس ہی رہتا ہے یہ دیکھیں یہ پریم گاڑی بھی یہاں پر موجود ہے چھوٹے بچوں کے لیے کہ آپ پورا پارک گھوم دو پریم گاڑی میں بٹھا کر اپنے بچے کو بچے ہمارے کافی خوش ہیں یہ میری بہنوں کے دونوں بہنوں کے بچے بھائی کے اور میرے ماشاءاللہ ہم سب کے بچے ہی خٹے ہو جاتے ہیں تو وہ فن کر رہے ہوتے ہیں اور سب کو بہت مزہ آتا ہے ہم جب اپنی ماما کی گھر آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لازمی ہم پلان بنا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہر ایک بچہ خوب مستی کر رہا ہے خوب خوش ہے ہر ایک بچہ یہ سارے ہمارے گھر کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے اور بہت مزے کر رہے ہیں یہ میری ماما کھڑی ہوئی ہے اور سارے بچے ان کے پاس یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ دروازے کے پاس یہاں ہیں ہم کیونکہ جب ہم انٹرنس کر رہے تھے تو آہستہ آہستہ ہی بچے اندر آ رہے تھے کیونکہ سیکیورٹی بہت زیادہ ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ سیکیورٹی اچھی ہے یہاں پر تو یہاں بچہ نہ باہر جا سکتا اور نہ ہی کوئی آؤٹسائیڈ جیسے جو ہوتے ہیں جو فیملی کے ساتھ نہیں ہوتے وہ اندر نہیں آ سکتے ہمارے سارے بچے یہاں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت رات ہو چکی ہے بچے کھیل رہے ہیں یہ ہماری پیاری سے انہا ہے میرے بھائی کی بیٹی اور یہ انس میری بہن کا بیٹا سارے بچے جب مل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کون کس کا بچہ ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ اتنے گھل مل جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے اور اللہ پاک ہم سب کو ہمارے سارے بچوں کو ہم ساری بہنوں کو اسی طریقے سے ہی رکھے اور میری دعا بھی ہے کہ سارے جتنے بھی بچے ہیں آپ لوگ کے آپ لوگ جیسے بھی لوگ ہیں آپس میں کھل مل کے رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے کیونکہ یہی لائف ہوتی ہے انجوائی کرنے کی اور ہمارے بچے بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے دیکھتے دیکھتے دیکھیں ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے اور کچھ ٹائم یہ ہے کچھ ٹائم اور بات آپ دیکھیں گا بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں بچے ٹائم گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اب یہاں ایک پل ٹائپ کا بنا ہوئے جس میں بتخ موجود ہے اور ہمارے سارے بچے یہاں پاپکون لے کر یہ دیکھیں ڈک کو ڈال رہے ہیں یہاں ساری یہ ڈک ہیں بہت ساری ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری سی ڈک ہیں بہت ساری ڈک ہیں یہ تو تھوڑی سی نظر آ رہی ہیں کچھ پیچھے کی طرف گئی ہوئی ہیں اور یہ چھوٹا سا تلاب بنایا ہے ان کا اس کے اندر ہی رہتی ہیں اگر آپ کی گھر کے نزدیک یہ پارک ہے تو ضرور وزٹ کریں آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا اس پارک میں آ کر یہ کراچی کا ویل فیر ٹرسٹ والوں کی طرف سے یہ یہاں مہران ٹاؤن میں پارک کھلا ہے اور تقریباً اس کو دو سے ڈھائی سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے لیکن بہت اچھا فیسٹیٹی کافی موجود ہے یہاں کھانے پینے کی آئیٹم بھی موجود ہیں ساری چیزیں موجود ہیں صرف انٹرنس دس روپے ٹکٹ ہے باقی اندر کسی بھی چیز کا ٹکٹ نہیں ہے بچے فری جھولا جھول سکتے ہیں فن کر سکتے ہیں کافی بڑا گارڈن ہے یہاں پر اور آپ فیملی کے ساتھ یہاں پر آئیں وزٹ کریں بہت اچھا لگے گا آپ لوگو بھی جیسے ہم سب انچوائی کر رہے ہیں ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بھی یہاں آئیں آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا ہمارے بچے یہاں کھیل 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 کے تھک چکے ہیں بلکل یہ دیکھیں یہ فل مزے کر رہے ہیں ان کو بتاہوں کو پاپکون کھلا رہے ہیں مغرب کے بعد کا ٹائم ہو چکا ہے تھوڑی دیر میں ہم اپنے گھر کے نکلنے کی تیاری کریں گے کیونکہ زیادہ رات ہو گئی ہے پھر بچوں کا ساتھ ہے تو بچے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ تو اس لیے ہم اب تھوڑی دیر میں اپنے گھر کے لئے نکلیں گے لیکن بچوں کا دل نہیں کر رہا واپس جانے کا بچے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے اور انجوائے کرنا ہے اور کھیلنا ہے یہ شولو کی چارٹ ہے جو کہ پلیٹ پچاس سے اسی روپے تک کی ہے یہ پلیٹ اور بس اب ہم یہاں سے تھوڑا بہت کھا کے اور پھر نکلیں گے اپنے گھر کے لئے میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمینٹس باکس میں بتائیے گا اللہ حافظ